اور پھر فرمایا اللہ پاک نے اسی طرح وَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِتَعَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا اور یہ نگہ داست یہ نگرانی یہ مشہدہ یہ دیکھنا یہ صرف یہاں ہی نہیں یہ قیامت کے دن بھی آتا کہ شان یہی ہوگی اور فرمایا حبیب وہ منظر کیسا ہوگا قرآن مجید میں فَكَيْفَ وہ کیا منظر ہوگا اللہ فرما رہا ہے وہ کیا منظر ہوگا اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ جب ہم ہر نبی کو اس کی اپنی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے کھڑا کریں گے کہ اپنی امت پر گواہ ہی دے تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت نہیں دی ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا تو امتیں سچ بولتی ہیں یہ جوٹ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا اور محبوب وہ منظر دیکھنے والا ہوگا وَجِنَا بِكَالَا هَا أُولَاءِ شَهِدًا کہ آپ کو پھرا کریں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب امتوں پر بھی گواہ ہوگے سب نبیوں پر بھی گواہ ہوگے جِنَا بِكَا جِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ ہر ہر امت میں سے گواہ اٹھے گا تو کوئی امت خارج نہ رہی ہر ہر امت پر گواہ ہوگا اس کا نبی وَجِنَا بِكَالَا هَا أُولَاءِ اور آپ کو اس سب پر گواہ بنا کے شاہد بنا کے شہید بنا کے مشاہدہ کرنے والا بنا کے کھڑا کریں گے اور آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی اب ایک بات بڑی اہم ہے نبیوں کی گواہی ہوگی کہ باری تعالی ہم نے تیری دعوت اور تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا کی نہیں پہنچا دیا تو ان کی گواہی پر اعتراض کریں گے امت میں سے وہ لوگ جو کافر ہوں گے کہ ہمیں نہیں پہنچایا تو بیس کیا ہو گئی عدالتِ الہیہ میں جگڑا یہ ہوا کہ نبیوں نے کہا ہم نے پہنچا دیا تیرا پیغام انہوں نے کہا منکرین نے کہ ہمیں نہیں پہنچایا تو گویا نفسِ دعویٰ کا انکار ہو گیا نفسِ دعویٰ کا کہ ہمیں تیرا پیغام انہوں نے پہنچایا ہی نہیں تو ان کی گواہی کا معذر اللہ انہوں نے انکار کر دیا گواہی کو نادرس قرار دے دیا اب ان کی گواہی کو سچا قرار دینے اور ان امتوں کے انکار کو جھوٹ کرا دینے کے لیے اب ایک گواہ چاہیے ہوگا جس کی گواہی قطی ہو تو وہ سنی سنائی گواہی دینے والا قطی ہوگا یا دیکھ کر دینے والا قطی ہوگا جب گواہ رد ہو جائے اور گواہ پر اتناز ہو جائے تو گواہ کی گواہی کی صداقت کریے کسی کو بلایا جائے تو وہ کون ہوگا جس سماش عادت دینے والا یا بالبصر تو شاہدن کہ اس نے ترجمہ کیا حاضر ناظر حاضر ناظر حالانکہ یہ ترجمہ وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ تحریفے اور قرآن پاک میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ کیونکہ کئی مقام پہ شاہد کا لفظ موجود ہے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت زلیخہ جب زلیخہ نے حضرت یوسف پہ حملہ کرنا چاہا اور حضرت یوسف اللہ کے حکم سے وہاں اس مقام سے باہر تشریف لائے اور اس کے حملہ سے بچے تو وہاں پر قرآن نے کہا کہ زلیخہ نے پینترہ بدلا اب حملہ آبر خود ہوئی تھی لیکن جب دروازے سے باہر نکلے عزیز مصر سامنے تھا تو زلیخہ نے مکر کیا اور پینترہ بدلا اور خود کہنے لگی اس کی کیا سزا ہوگی جو تیرے حرم کے بارہ میں غلط سوئے سوچے غلط ارادہ کرے یعنی انظام حضرت یوسف پہ لگا دیا اب عزیز مصر سامنے تو وہاں پر قرآن نے کہا با شاہدہ شاہدن من آلہا شاہدہ شاہدن من آلہا گوائی دی ایک شاہدن من آلہا جو زلیخہ کے خاندان کا تھا اب یہ ظاہر بات ہے کہ اس کو شاہد کہا گیا لیکن دنیا کا کوئی دھرنی پارٹی والا اس کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا اسے شاہد کہا گیا ادھر مانا کیا حاضر ناظر اور سورہ یوسف میں لفظ شاہد آیا وہاں پر احمد رضا خان نے بھی حاضر ناظر نہیں کر سکا تو گوائی دی ایک گوائی دینے والے نے اور یہ گوا بھی موقع پر موجود نہیں تھا اندر موجود نہیں تھا بعد والے جنہوں نے احمد رضا خان کے ترجمہ کو مسترد کیا انہیں کہا شاہد کا مانا گوا اور گوا ہوتا وہ ہے جو موقع پر موجود ہو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو میں نے کہا جہاں شاہد ہے حاضر ناظر بھی نہیں اور موقع پر بھی موجود نہیں وہاں اندر صرف زلیخ خان یا حضر یوسف تھے یہ گوا موجود نہیں تھا اس نے گوای کیا دی کمیز دیکھ لو اگر کمیز آگے سے پھٹی تو قصور حضر یوسف کا اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی تو قصور اس عورت کا تو قرآن پہ گوای دی وہاں پر نہ آنکھوں سے دیکھا نہ موجود تھا تو خیر بھارہال اسی طرح قرآن کریم کی اور بہت سارے مقام وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ بَنِي اسرائیلِ گوای دی ایک گوا نہیں جو بنی اسرائیل سے تھا یہود سے تھا اب اس کا معنی دنیا کا کوئی رضا خانی وہ حاضر ناظر نہیں کر سکتا شَاهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ بَنِي اسرائیل شاہِد کا لبض آیا اور بنی اسرائیل کا شاہِد تو جہاں پر بھی حاضر ناظر کا معنی کسی لنگڑے شنگڑے میں بھی حمد نہیں کہ وہ حاضر ناظر کا معنی کرے اسی طرح قرآن کریم میں اور مقام پہ آیا فَكْتُبْ نَامَ الشَّاهِدِينَ حضرت عیسیٰ کے حواری وہ کہتی ہے یا اللہ ہمیں گواہوں شاہِدین سے لکھ دے اب اس مقام پہ کوئی رضا خانی ملنہ وہ شاہِد کا معنی حاضر ناظر نہیں کر سکتا اور سور بقرہ کے شروع میں آیا لِتَقُونُوا شُحَادَاءَ الْنَّاسِ تاکہ تم سب کی سب امت سب لوگوں پر شاہِد اور گواہ بنو اب دنیا کا کوئی رضا خانی یا شہادا کا لفظ آیا لیکن حاضر ناظر کا معنی نہیں کر سکتا موقع پر موجود ہونے کا معنی نہیں کر سکتا تو عزے کر رہا تھا لفظ شاہِد سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ایک نے کر دیا شاہِد کا معنی ہر بقت ہر جگہ حاضر ناظر اب ذرا اسی معنی کو سوچو کہ شاہِد کا معنی حاضر ناظر یہاں